پرانا ہے نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں رشت گوری رائیپور کے بہری لاکھوں میں کھلی شراب کی دکانیں شراب کی دکانوں پر سبا چار بجے سے بھیر جمع ہوئی ہے چھتاریس دن بعد یہ جو شراب کی دکانیں کھلی ہے اور شراب کی دکانیں بہر بھاری پولیس بل کو تینات کیا گیا ہے تو چھتاریس دن بعد جیسے ہی یہ شراب کی دکانیں کھلی تو پینے والوں کا مجمع لگ جیا صبح چار بجے سے ہی لوگوں کی بھیرے کچھت ہو گئی تو بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں تو شراب کی دکانوں کے باہر جو بھاری بھیر لگی ہوئی ہے اس کو اس پر نیانچن پانے کے لیے بھاری ماتروں میں پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے صبح چار بجے سے ہی لوگوں کا مجمع یہاں پر لگ گیا یہ دیکھئے تصمیریں کورونا کے اس سنکت کال میں لوگ راشن لینے کے لیے بھی اس طرح سے کتاروں میں نہیں کھڑے ہوئے ہوں گے جس طرح سے شراب لینے کے لیے لوگ لمبی کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں تو بڑی خبر آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں واقعی میں جس طرح سے سرکار جو حوالہ دیتی آ رہی ہیں کہ راجسل کی بھرپائی کے لیے کیونکہ ایکنومی بہت دگمگا گئی ہے اور اسی طرح سے ہی راجسل کا جو گھاٹا ہے جو ایکنومی ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے درست کیا جائے گا کئی ضروری مہتفون چیزیں ایسی ہیں جن کو کھولا جانا بہت ضروری تھا لیکن آپ یہ دیکھئے پینے والوں کا مجمع دیکھئے ان کی بے سبری کا عالم دیکھئے کہ صورت چار بجے سے ہی لمبی کتاروں میں یہاں پر کھڑے ہو گئے تو بڑی خبر اور واقعی میں سرکار کا کھزانہ تو بھر جائے گا لیکن یہ تصویریں یہ سوچنے کے لیے بھی مجبور کر دیتی ہیں کہ ایک طرف ہم پون شراب بندی کی مانگ کر رہے ہیں اور وہیں ہم اس طرح سے پردیش میں اور پردیش میں شراب کی دکانیں کھول رہے ہیں تو اس طرح سے کیا واقعی میں راجسل کو بھرا جائے گا تو واقعی میں بہت سوال کیوں کھولی یہ شراب کی دکانیں لوگوں کو راشن نہیں مل پا رہا ہے جن لوگوں کو مل رہا ہے ان تک جو سنسادھن ہے جو لابھارتی ہیں ان تک چیزیں پہنچ نہیں پا رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں تو بھی اتنی لمبی کتاریں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں ایک ہاتھ میں تین تین موٹل دیکھئی ہے لائن لگی ہوئی ہے سوشال ڈیسٹینسنگ کو دھیان پر رکھتے ہوئے گولہ بنایا گیا اسی میں کھڑا کرائے جا رہا ہے کڑائی سے پارن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو ماسٹ نہیں لگا ان کو ماسٹ لگا اور ہمارے ساتھ اس وقت لائن جوڑے ہوئے میری صحیح ہوگی سپیہ پانڈے جو اسی شراب کی دکان کے پاس ہیں جو یہ پورے گھٹن کرم کے بارے میں جانکاری دیں گے سپیہ واقعی میں یہ تصویریں شرمسار کر رہی ہیں کہ کیوں کھولی ہیں یہ شراب کی دکان اس وقت چار بجے سے لوگوں کا مجمع دیکھنے کو مل رہا ہے جو بینک اپو بھوک کی چیزیں ہیں لوگوں کی ضرورتوں کی چیزیں ہیں وہاں ہم نے اتنی لمبی کتاریں نہیں دیکھی جو کتاریں ہم شراب کی دکانوں کے باہر دیکھ رہے ہیں بلکل میں آج کیا شراب کی دکانوں کے باہر دیکھتے ہیں تو میری سہیوگی سپیہ پانڈے ایسی ہی ایک شراب کی دکان کے باہر دیکھتے ہیں جی سپیہ پورا نظارہ دکھائیں سنسلے بار طریقے سے اپنی پوری بات کیجئے ہلو جی جی آپ کی آواز سپیہ آپ کو میری آواز مل رہی ہے جی پر میں شراب دکانوں کی پیچھے ہوں وہ کھڑی ہوں آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پر شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جارہا ہے لیکن آپ باہر کا نظارہ دیکھئے تھوڑا میں کیمرانے سے کہنا چاہوں گے کہ باہر کا نظارہ تھوڑا سا فوکس کریں وہاں پر دیکھیں آپ شوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا ہی جارہی ہیں اور شراب لینے کے لیے لوگوں میں اتنی زیادہ بھی لگیے کہ شوشل ڈسٹینسنگ کو پھول کر لو جیسے پیسے آپ پر شراب لینے کے لیے آگے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی جو شراب دکان کے اندر پر نظارہ تو وہاں پر برابر شوشل ڈسٹینسنگ میں وہاں پر پالن کر آیا جارہا ہے لوگوں کو اور ساتھ ہی الگ الگتر ہے کہ یہ ورائٹی ہے شراب کی وہ یہاں پر مل رہی ہے سپیہ ہم تصویروں میں دیکھ رہے ہیں پرستوں ہیں مہلا بھی نظر آ رہی ہے بلکل جس طریقے سے شراب دکان چھتیز گھر میں بند تھی اس طریقے سے جو لوگوں کے مند میں بیچاری تھی کہ ابھی شراب نہیں ملے گی کافی دنوں سے وہ شراب لینے چلیے تڑپ رہے تھے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مند میں خوشی کی لہر دوڑتا اور یہ بھیل کافی لائن میں لگا کر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور شراب یہاں پر مل رہی ہے آپ کو بتانا چاہوں گے یہاں پر ایک برینڈ کی جو شراب دکان ہے وہ ہے وہاں پر دیشی مدیرہ کی شراب دکان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو دیشی مدیرہ جو دیشی مدیرہ لینا چاہتے ہیں انہیں دیشی مدیرہ لینے کیلئے کہا جا رہا ہے اور ساتھ ہی جو بہت ساری برینڈنگ کیا پر شراب ہے تو اس طریقے سے ہاں پر لوگوں کو گلایا جا رہا ہے گیٹ میں اندر گھسنے سے پھالے سپیہ ہم چاہیں گے جو لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ ظاہر کی باتے کھلے میں شراب پینے کی اجازت تو ہے نہیں لوگ جاؤنا ہے پہلے کسی تھی کچھ اور ہوا کرتی تھی ابھی کسی تھی کچھ اور ہے جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں آپ ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کیجئے کہ تیوٹالیس دن سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ شراب کی دکانے کھلیں گے تو آپ لوگ کیا اس طرح سے ٹوٹیں گے اس بات کا تو اندازہ نہیں تھا اور جس طرح سے کیا واقعی میں ارثوار سا کو صدابنے کے لیے کیا یہ جو پینے والے ہی ہیں کیا واقعی میں بے حدی مہتمن بھومی کا نبھا رہے ہیں جو اتنی تطپرتہ سے یہاں پہ پہنچ گئی آپ کو میں پینے والے سے تو میں بالکل شراب لینے والے سے میں سمپر کرنے کی کوشش کروں کہ تب تک میں آپ کو وہاں کا نظارہ دکھانا چاہ رہی ہوں وہاں پر جو بھیل لگی تھی وہاں پر بکائے ابھی جو ہے وہ گولے بنے جا رہے ہیں سوشل ڈیسنسنگ کا پالن کروایا جا رہا ہے ہم مدینہ پریمیوں سے جاننا چاہیں گے ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ جو ابھی آہے ہیں کافی دنوں بعد آدھیاں پر آہے ہیں شراب مل رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے شراب کہنا چاہیں گے مطلب بہت دنوں بعد کھولا ہوا ہے آج چالے دن ہو گیا ہے مان میں خوشی ہو رہی ہے کہ شراب دکان کھولا ہے خوشی کیا ہوا ہے کہ اتنا اچھی چیز نہیں ہے کہ خوش ہونا چاہیے تو پھر لینے کیوں آئے ہیں پوچھئے لینے کیوں آئے ہیں جب بہت اچھی چیز نہیں ہے تو پھر لینے کیوں آئے ہیں پوچھئے مطلب بہت اچھی چیز نہیں ہے آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ یہاں پر لینے کیوں آئے ہیں میں تو اپنے لیے نہیں ہے آپ کی شہر کے لیے 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 گا میرے چانچا کے لیے مطلب یہا پر ایسا نظارہ دکھا جا رہا ہے کیا اپنے لینے ہی اپنے چینچا کیلئے لینے ہی اچھا وہاں پہ موجود جو پولیس کرمی ہے جس طرح سے آپ اندر اور باہر کا جو نظارہ دکھا رہی تھی کہ اندر جب لینے جا رہے تو سوشل دسٹینسنگ کو پالن کیا جا رہا اس کو پولو کیا جا رہا لیکن باہر جو لمبی کتارے لگی ہوئی ہے وہاں پہ مطلب وہ سوشل دسٹینسنگ کو پولو نہیں کیا جا رہا ہم چاہیں گے آپ پولیس کرمیوں سے جلد بات کیجئے ان پولیس والوں سے کہ اندر اور باہر اس طرح سے جو تصویر ہیں وہ اتنی جو الگ ہیں وہ کیوں ہیں اور کیوں باہر بھی جو لمبی کتارے لگی ہے وہاں پہ کیوں نہیں سوشل دسٹینسنگ کا پالن کیا جا رہا ہے اس طرح سے انہی طرح سے ہی تو کورونا پیل رہا ہے بلکل میں پولیس کرمی سے سمپر بھی سارے میں بھی کوشش کرمی سار یا پر باہر میں جو بھیر لگی ہوئی ہے اندر میں سوشل دسٹینسنگ کا پالن کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے باہر میں بھی سٹاپ ہیں کام لیکن یہاں پر بھیر لگی ہوئی ہے کافی زیادہ بھیر لگی ہوئی ہے بھیر جائے وہ ہٹ میرے کیا کہنا چاہیں گے ہٹ رہی ہے نا خالی ہوتے جا رہا ہے تو پھر اندر بھیجتے جا رہے ہیں تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کھالی ہوتا جا رہا ہے اور انہیں اندر بھیجتے جا رہا ہے سب ہی جو لوگ ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہاں کا نظارہ دکھانا چاہیں گے کچھ زیادہ ہی وہاں پر بھیر لگی ہوئی ہے اور سوشل دسٹینسنگ کی تو دھجیاں ہی اڑائی جا رہی ہے تو ایک طرف سے شراب دکانوں کو کھول کر کورونا کو آمنتری بھی کیا جا رہا ہے ایسا نظارہ جو ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اندر میں جو ہے وہ سوشل دسٹینسنگ برابر بنائی گئی ہے لیکن باہر کا نظارہ آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ وہاں پر لگا دار بھیر بنی ہوئی ہے پولیس کامی جو ہے وہ ابھی دیکھئے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھیر کو ہٹانے کا کام کر رہا ہے دندے پڑھ رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو تو اس طریقے سے وہاں پر ابھی جو ہے ابھی کاروائی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے ابھی ہم نے جو یہ خبر کو دکھایا تو پولیس پرشاشت ہے پولیس کامی جو ہے وہ جا گئے ہیں اور دیکھیں آپ برابر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر شوشل دسٹینسنگ بہتا پالن ہے وہ پر آیا جا رہا ہے واقعی میں اپنا آسکتا جو لوگ دھیر بنا کر جی 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 آپ بات پوری کیجئے سکتیہ بات پوری کیجئے یہاں پر شوشل دسٹینسنگ کا جو پالن ہے وہ کرا جا رہا ہے میں کیمرمن سے کہنا چاہوں گے کہ کیمرے تھوڑا سا اور فوکس کرے اور دکھائے کہ وہاں پر جو بھیر ہے وہ کابی زیادہ ہے اور یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اس بھیر کو لے کر کے پولیس کرمی سے بات کہیں تو پولیس کرمی ہے وہ جا گئے اب دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پر شوشل دسٹینسنگ جو ہے برابر یہاں پر بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی اندر بھی شوشل دسٹینسنگ کا جو پالن ہے وہ کرا جا رہا ہے یہاں پر جو کچھ سبے پہلے پاکی زیادہ بھی لگے ہوئی تھی یہاں پر لوگوں کی اور ساتھ ہی شراب لینے کے لیے جھومہ جھتکی کا جو محل تھا وہ بھی تھا شوشل دسٹینسنگ کی دھڑیوں اڑائی جا رہی تھی تو اس طریقے کا جو نظارہ تھا وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا تھا اور ابھی جو ہم نے پولیس کرمی سے بات کی اس کے بعد پھر پولیس پرشاشن جو ہے وہ جا گا ہے اور بھیر جو ہے وہ نیاندریت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سوشل دسٹینسنگ کا جو پالن ہے وہ ہوتا ہوئے دکھائی دی رہا ہے ہمارے ساتھ تو کچھ شراب مدیرہ پریمی بھی موجود ہے تو ہم ان سے ابھی سمپرگ ساتھنے کی کوشش کریں گے آپ یہاں پر آئے ہیں کتے دنوں سے آپ انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہاں پر شراب ملے نہیں میٹھا ماں کریں تو پھر ہم دوسرے مدیرہ پریمی سے شراب کے ساتھنے کی کوشش کریں گے آپ یہاں پر آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ بہت دینا بات یہاں پر شراب دکھائیں گے سوپیا ہم اپنی دشتوں کو بتا دے کہ پینا تو ان کو ہے لیکن ایکسپ نہیں کرنا ہے دون فورس می کہہ بھی رہے کہ پورس مٹ کیجئے ہمیں ہمیں لینے دیجئے پینے دیجئے اور ان تو سوال جواب نہیں کیجئے سوپیا سووے چار بجے سے یہ پوری لائن دیکھنے کو مل رہی یہ لوگ لمبی کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہماری ٹیم پہنچتی ہے اس پورے شیطر کو کور کر رہی ہے یہ جو شراب کا جو ٹھیکا ہے یہاں اس دکان پہ پہنچی ہے یہاں پہ کور کر رہی ہے نا جانے ایسی چھتیزگر میں اتنی زیادہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں جہاں پہ اس طرح کی تصمیریں سامنے آ سکتی ہیں یہاں پہ تو دو تین دکانیں جو ہیں وہ رہی پور کے باہر کھولی گئی ہیں سڈو گوہ اور کچھنا جیسے چھتروں میں شراب جو ہے وہ شراب کی دکانیں وہ کھولی گئی ہیں یہاں پر پہلے 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 یہاں پر کافی عوضہ تھی اور یہاں پر پولیس کے جوان کھڑے تھے دروازے کے پاس اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر مسالہ والی جو شراب ہے وہ بیکھی جا رہی ہے ساتھ ہی جو بی ایر ہے وہ مل رہی ہے تو اس طرح سے الگ الگ برینڈ کی جو شراب جب ملتی ہے تو جو جو لینا چاہتے ہیں وہ لوگ یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپر سینی ٹائگر سے یہاں پر ہاتھ دھولوایا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پر شراب لینے کے لیے کہا جا رہا ہے اور شراب لینے کے لیے یہاں دکان کے باہر وہ شوشل ڈسٹینسنگ بنی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر باہر کچھ نظارہ تھا وہ شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کیا جارہا تھا لیکن کچھ سمیں پہلے ہی ہم نے جب پولس کرمی سے بات کی تو وہ یہاں پر کاروائی کرتے ہوئے شوشل ڈسٹینسنگ میں لوگوں کو کھڑے کیے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں باہر بھی شوشل ڈسٹینسنگ پالن شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن جو ہے وہ کیا جارہا ہے اور ساتھ یہاں پر جب مدیرہ پہمی ہے وہاں کی ان کی صبح سے بھیل لگے ہوئی ہے بلکل اور وہ بھیل یہاں پہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے بلکہ کتاروں میں اضافہ ہوتا جارہا ہے لوگ لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں سوپیا جانکاری تو یہ بھی تھی کہ کورونا کے سنکرمنٹ کو مدی نظر رکھتے ہوئے راجی سرکار شراب کی ہوم ڈھلیوگی بھی کروائے گی تو کیا مطلب جس طرح سے یہ تو تصویریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ بپٹش اس پہ حملہ ور ہو چلا ہے کہ جب تون شراب بندی کی مانگ کو لے کر اور اس کو اپنے منیفیسٹوں میں رکھا اس کے بعد آپ نے راجی میں سرکار بنائی ہے اب ہوم ڈھلیوگی کی بھی بات آپ کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے جو کتار ابھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں راجی سرکار اپنے فیصلے پر مطلب پرمنٹ طریقے سے کھڑی رہے گی کہ ہاں اب تو ہوم ڈیلیوگی ہی کرانی پڑے گی کیونکہ جو بھیڑ ہے وہ بے کا بھی ہوتی نظر آ رہی ہے جی بلکل بھیڑ جو ہے شراب دکانوں میں کھاکی زیادہ ہے جسے دیکھتے ہوئے پرشاشن دوسرا اپشن بھی طے کیا ہے دوسرا اپشن ہے ہوم ڈیلیوگی ایک ایپ کے مادیم سے شرابیوں کو شراب جو ہے وہ گھر پہنچنی سیوہ ملے گی اس کے لیے ڈیلیوگی کوئی بھی نیوکت کیے جائیں گے اور ساتھ ہی آپ اس ایپ میں اپنی جانکاری دیکھ کر اس نے جیلے کا نام اپنا نام اور پوری ڈیٹیل جو ہم جیسے کہ آن لائن کچھ سمان خریدتے ہیں اسی پرکار شراب خریدنے کے لیے بھی ہمیں پوری ڈیٹیل دینی ہوگی اور اس ڈیٹیل میں پھر آپ کو جو آرڈر ہے وہ کنفرم ہوگا اور وہ آرڈر کنفرم ہونے کے بعد شراب دیکھیں وہ آن لائن ڈیلیوری بھی کی جائے گی اس طریقے سے جو یہاں پر بھیڑا آپ نے کچھ جو پہلے دیکھی اگر اسی طرح کی امی بستہ آگے بھی بنے رہتی ہے تو چھتیز کا سرکار کے دوارہ شرابوں کو آن لائن ڈیلیوری بھی کرائی جائے گی اور ساتھ ہی ایک ایپ بھی ہے لانچ کیا جا چکا ہے تو اس ایپ کے مادیات سے آن لائن شراب دیکھیں وہ شراب کو خرید کریں گے اگر ہم سپیہ دوسرے راجوں کی بات کرتے ہیں تو صبح دوش بجے سے چار بجے تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے ان شراب کی دکانوں کے لئے اور وہ بھی کچھ پرچیکولر ایریاز جو رہیں گے وہاں پر اگر ہم دوسرے راجوں کی بات کریں اگر ہم چھتیز گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ شام سات بجے تک صبح آٹھ سے شام سات بجے تک یہ دکانیں کھلی رہیں گی تو اتنا لمبا وقت دینے کی کیا ضرورت ہے بکری ہونے جو پینے والے ہیں جو مدرہ پریمی ہیں ان کو خریدنا ہے وہ ایک گھنٹے میں ہی خرید لیں گے پندرہ منٹ میں لے لیں گے اور جو دس سے چار کا وقت ہے جو گائیڈ لائن ہے اس حساب سے ہی لے لیں گے لیکن سات بجے تک کیوں جو ٹائم پیریٹ اس کو بڑھایا گیا اس کے پیچھے کیا ترک راجوں سرکار کا جب الکل شراب دکانوں کو تو صبح آٹھ بجے سے شام کے سات بجے تک یعنے کی 11 گھنٹے کھولے جانے کا جو نردیش ہے وہ جاری کیا گیا حالانکہ سمیں میں سنسودن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک ایسی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن اتنا سمیں تو راشن دکانوں کو کھولنے کا بھی نہیں رکھا گیا ہے جتنا سمیں شراب دکانوں کو کھولنے کا رکھا گیا ہے ساتھ یہاں پر ہوم ڈیلیوری کبھی جو آپشن ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو بھیر اگر بڑھتی ہے اور یاگستہ اگر بنی رہتی ہے تو ہوم ڈیلیوری بھی کی جائے گی اور اس طرح کے جیسے جو مدیرہ پریمی ہے آپ خبرتے نظر بنائے رکھئے ادیٹس آپ سے آگے بھی لیتے رہیں گے کیونکہ نیسیسری کموڈیٹیز میں شراب تو آتی نہیں ہے لیکن ہاں جس طرح سے جو پیسہ کلیکٹ ہو کے راجس میں جو آتا ہے سرکاری خزانہ جو بڑھتا ہے اس کے مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ سرکار نے گائیڈ لائن کو جاری کیا اور گائیڈ لائن کو جاری کرتے ہوئے آج جس طرح سے شراب کی دکھا